اسلام علیکم میں ہوں ربینہ متین آر ایم گارڈن میں لیکوٹ فرٹیلائزر شیئر کر رہی ہوں جو طاقت سے بربور ہے پوٹس میں جو ہے وہ گنجائش نہیں ہوتی کہ ہم دوسری خات ڈالیں لیکوٹ خات ڈالیں آسان ہوتی ہے جو پلانٹ سامنے سبزیوں کے گملوں میں لگائے میں ہے تو ان کو بھی زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے زمین میں تو خوراک خاصت کر لیتے ہیں آج کی جو خات ہیں زمین میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں گملوں میں بھی ڈال سکتے ہیں ایکسٹر پتے اتاریں گے بیل جو ہے اس کو نیٹ کریں گے پتے زمین کو ڈج کرتے ہیں فنگس لگ جاتی ہے اس لیے نیچے سے جو ایکسٹر پتے ہیں اتار دیں گے قدو کی بیل ہو یا پھر دوسری بیل آپ نے لگائی ہوئی ہے جس قسم کی سبزیوں کی بیلیں لگی ہوئی ہیں اس کی پنچنگ کریں گے جیسے آپ کو نورڈ ایریا نظر آ رہا ہے یہاں سے پنچنگ کریں گے کارڈ دیں گے اور باقی یہاں سے مزید شاخیں نکل آئیں گی میرچ کے پلانٹ کے بھی پنچنگ کریں گے اوپر سے جو سوفٹ سے پتے ہیں اس کو نکال دیں گے زیادہ شاخیں نکل آئیں گے قدو کی بیل ہے کریلے کی بیل ہے جس قسم کا بھی پلانٹ لگا ہوا ہے پنچنگ کریں سوفٹ پتے اتار دیں زیادہ شاخیں نکلیں گے یہ پلانٹ گھنا ہو جائے گا زیادہ سبزیاں آپ حاصل کر سکیں گے طاقت سے برپور لیکوڈ فٹلائزر یہ پلانٹ کو صحت مند بھی بنائے گی مضبوط بنائے گی بیماریوں سے بچائے گی پلانٹ کی گروہ بہت اچھی ہوگی اندازے سے پانی ڈالیں گے کم اور زیادہ ہو بھی جائے گا اورگینک فٹلائزر میں یہی تو فائدہ ہے ایک سے ڈیل لیٹر پانی ڈالیں گے پرانا گوبر یوز کریں گے پرانا گوبر جوزیبر کنٹینر آپ کو نظر آرہا ہے تو یہ آدھا ہی ڈالیں گے ٹیبر سپون چار ہے یہ پلانٹ کی جڑ کو مضبوط کرے گی اور پلانٹ کے اوپر سبز رنگ لے کر آئے گی خوبصورت صحت مند پلانٹ ہو جائے گا بیماریوں سے بھی بچا رہے گا نیم کیک کا استعمال کریں گے نیم کیک جو ہے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے یہ پلانٹ کو مضبوط بناتا ہے فنگس سے بچاتا ہے اور پلانٹ جو ہے وہ بہت تیزی سے گروہ کرتا ہے صحت مند ہو جاتا ہے چونٹیاں بھی نہیں پیدا ہوتی مٹی میں جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اس کے استعمال سے اس لئے نیم کھلی بھی اسی مقدار کی اس میں شامل کریں گے جتنا ہم نے پرانا گوبر اس میں ڈالا ہے تینوں چیزوں کی کونٹیٹی برابر ہی یوز کریں گے آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ تینوں چیزوں کی کونٹیٹی ایک جیسی ہی ڈالنی ہے تیزی چیز جو ہم شامل کرنے لگے ہیں ورمی کمپوسٹ ورمی کمپوسٹ ہے اس میں فاس فورس بھی ہے اور اس میں نائٹروجن بھی ہے پوٹاشیم کیلشیم یعنی کہ پودے کو یہ پھل پھول زیادہ لائے گی یہ کیچوے خات بناتے ہیں فلی اورگینی خات ہیں پلانٹ صحت مند ہو جائے گا اور پلانٹ جو ہے بیماریوں کا مقابلہ بھی کر سکے گا مضبوط ہوگا اس کے اوپر سبز رنگ بھی زیادہ اچھا آئے گا اور کیڑے وغیرہ بھی اس سے بچے رہتے ہیں یعنی کہ یہ جو خات ہے کیچوے بناتے ہیں اور یہ فرینڈلی کیڑے بناتے ہیں باقی کیڑے جو ہے وہ زمین میں ختم ہو جائیں گے کیونکہ ہم نے نیم کھلی کا استعمال کیا ہے تینوں چیزیں بہت ہی فائدہ مند ہیں آپ اس کو اوپر کپڑا ڈالیں گے ڈھکن دینے کی ضرورت نہیں ہے تین دن کے لئے چھاؤں والی جگہ پر رکھیں گے تاکہ فرٹیلائزر تیار ہو جائے اور پھر اس کا استعمال آپ اپنی گارڈن کے تمام پلانٹس کے اوپر کر سکتے ہیں کس طریقے سے کرنے ہیں وہ صحیح طریقہ آپ دیکھ لیں اسی طریقے سے آپ کریں گے تو آپ کو فائدہ حاصل ہوگا کڑی لیو بھی لگا ہوا ہے جس قسم کے بھی پلانٹس ہے سب کو دے سکتے ہیں اب اس کو تین دن ہو چکے ہیں اور فرٹیلائزر تیار ہو چکی ہے میں نے گرین نیٹ لگا لی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی یا میں ویڈیو کس طریقہ پر بناوں کبھی میں پیسیج ایریے میں شوٹ کر رہی ہوں کبھی میں پورچ میں کر رہی ہوں تو ابھی آپ بتائیے گا کہ آپ کو فرق لگ رہا ہے کہ نہیں اب یہ جو لیوڈ فرٹیلائزر ہے بہت ٹھیک ہے اس کو چھا لیٹر پانی میں ڈالنے کے بعد اس کو لائٹ کرنے کے بعد استعمال کریں گے آپ نے بھی اس کو ضرور لائٹ کرنا ہے اگر اسی طرح یوز کریں گے تو آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا الٹا نقصان ہی پہنچے گا یہ جو لیوڈ فرٹیلائزر ہے آپ تمام پلانٹس کو دے سکتے ہیں زمین میں پلانٹس لگائے ہوئے ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں گملوں میں پلانٹس لگائے ہوئے ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں سبزیوں والے پلانٹس کے لئے تو بہت ہی فائدہ مند ہے اگر گملوں میں سبزیوں والے پلانٹس لگائے ہوئے ہیں تو ان کو زیادہ خوراکی ضرورت ہوتی ہے تو ہر پندرہ دن کے بعد یہ والی لیکوڈ فٹیلائزر آپ دے سکتے ہیں جو طاقت سے بربور ہے قدو کی بیل لگی ہوئی ہے بینگن کے بھی پودے لگی ہوئی ہیں گوڈی کریں گے اور اس کے بعد لیکوڈ فٹیلائزر دیں گے چوبیس ہنچ کا گملہ ہے تو دو سے تین گلاس آپ لیکوڈ فٹیلائزر دے سکتے ہیں چھوٹا گملہ ہے تو ایک گلاس دے سکتے ہیں ابھی پانی نہیں دیا پانی کی ضرورت تھی تو گوڈی کر لی ہے تو اب یہاں پہ میں فٹیلائزر ڈال دوں گی بھر کے دو گلاس کے برابر اس کو لیکوڈ فٹیلائزر ڈالوں گی ہر پندرہ دن کے بعد کیونکہ گملوں میں جو سبزیوں کے پلانٹس لگائے ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ خراب کی ضرورت ہوتی ہے کریلے کی بیل بھی لگی ہوئی ہے ساتھ قدو کی بیل اس طرح کچھ بیلیں میں نے زمین میں لگائی ہوئی ہے کچھ جو ہیں میں نے گملوں میں لگائی ہوئی ہے زمین میں جو لگائی ہوئی ہے اس کے اوپر ہی ہے تو اس طرح دو سے تین گلاس آپ لیکوڈ فٹیلائزر ڈال سکتے ہیں اسے پلانٹ کی خراب پوری ہو جائے گی اور جو اس کے پر سبزی لگے گی ہیلڈی سبزی لگے گی اور آپ گملوں میں بھی سبزیاں حاصل کر سکتے ہیں سید مند سبزیاں اورگینک حاصل کر سکتے ہیں اورگینک خات ڈالنے سے آپ کو زیادہ سبزیاں ملیں گی اور اورگینک ہی سبزیاں ملیں گی کیمیکل کا یہ نقصان ہوتا ہے کیمیکل فٹیلائزر جب ہم استعمال کرتے ہیں تھوڑی زیادہ ڈال دیں تو پلانٹ جل جاتا ہے پلانٹ کو نقصان پہنچتا ہے اور ہماری صحت کے لئے بھی اچھا نہیں ہوتا جتنے بھی گملوں میں پلانٹس لگائے ہوئے ہیں سب کو خات ڈالیں گے بڑا گملہ ہے تو دو گلاس ڈالیں آپ یہ خات بنائیں جو طاقت سے بربور ہے ایک دفعہ خریدیں گے اور آپ پورا سال اس کا استعمال کر سکتے ہیں تمام گملوں کو دے سکتے ہیں جتنے بھی سبزیوں کے پلانٹس ہیں ان کے پنچنگ کریں پنچنگ کرنا بہت ضروری ہے چار سے پانچ فوڈ کی بیل ہو جائے گی تو آپ پنچنگ کر سکتے ہیں آپ بنائیں اور اپنے گارڈنز کے تمام پلانٹس کو دیں پھر مجھے کمینٹس میں بتائیں کہ آپ کا کیسا ایکسپیڈنس رہا فور مور ایکسائٹنگ گارڈنگ ویڈیوز لائک اور سبسکرائب آر ایم گارڈن ٹیک کیر اللہ حافظ